ویلکم ٹو ڈی ایم ورڈ پیرے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں یدی آپ کو ہائی بی پی کی سمسیہ ہے اور ترے ترے کی انگریزی دعویوں کو آپ استعمال کرتے ہیں جس کے آردر سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں تو دوستو آپ انگریزی دعویوں کو استعمال کرنا بلکل بند کر دیں کیونکہ آپ کو ایسا گھرلن اس کا آج ہم بتانے والے ہیں جس کے استعمال سے آپ کے ہائی بی پی کی سمسیہ کبھی ہوگی ہی نہیں تو دوستو اگر آپ ہمارے چال پر نئے ہیں ہم آپ کے لئے محنت کر کے اچھی اچھی ویڈیو لے کر آتے رہتے ہیں تو پلیز ویڈیو سے نیچے اس طرح کا سبسکرائب بٹن دیکھ رہا ہوگا اسے ضرور دوا دیں اور پاس والے اس گھنٹی والے بٹن کو دوانا نہ بھولیں جس سے آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے گی تو دوستو ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں تاکہ جو لوگ پرشان ہیں وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکے دوستو آپ کو اس میں چاہیے ہوگا شہد اور دوسری چیز میں آپ کو بتا دوں یہ ہے نیبو دوستو نیبو اور شہد یہ دو چیزیں آپ کو اس میں چاہیے ہیں آپ کس طرح سے اس کا استعمال کرنا ہے ادھکتر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے لیکن دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں اگر آپ کو ہائی بی پی کی سمجھ سے رہتی ہے میٹ مچھلی انڈات زیادہ تلی ہوئی چیزیں لال مرچ زیادہ نمک کا سیون بلکل بھی نہ کریں اس سے آپ کے بی پی ہائی ہونے کا خطرہ رہتا ہے اور زیادہ بی پی ہائی ہونے سے بہت ساری دکتیں آ سکتی ہیں کچھ لوگوں کا بی پی ہائی ہونے پر دیکھا جاتا ہے کہ آنکھوں کی روشنی تک چلی جاتی ہے کچھ کے سر میں نس بلاسٹ ہو جاتی ہے تو ایسی سمجھ سے آئیں جب ہوتی ہیں جب ہم بدپریزی کرتے ہیں یعنی کہ پریز نہیں کرتے تو کوشش کریں کہ آپ پریز زیادہ تر کیا کریں تو دوستو اس میں آپ کو ایک چمچ نیبو کا رسٹ ڈالنا ہے اور اس میں دوستو یہ نیم کے پھول کا شہد ہے جو ان دنوں میں کچھ پتلا دکھائی دیتا ہے تو یہ نیم کے پھول کا شہد ہم ڈال لیں آپ کوئی بھی شہد لے سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ دوستو آپ نیم کے پھول کا شہد لیں آپ کسی بھی موسم کا شہد لے سکتے ہیں دو چمچ ہم نے اس میں شہد ڈال دیا اب اس طرح سے آپ کو مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد یہ نسکہ تیار ہو گیا ہے تیار ہونے کے بعد آپ کرنا کیا ہے کس طرح سے آپ کو اس کا سیون کرنا ہے سب سے منچ جس جان لیتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں صبح خالی پیٹ یعنی کہ نہار مو آپ کو اٹھنا ہے اور اس کا سیون کرنا ہے یعنی کبھی بھی امرجنسی میں اچانک سے آپ کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے تب بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن دوستو یہ بھوکے پیٹ پر زیادہ اثر دکھاتا ہے تو ایسے میں خالی پیٹ پر ہی اس کا استعمال کرنا بہت زیادہ اچھی ترہتا ہے شام سوتے سمیں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر صبح خالی پیٹ استعمال کریں دوستو یعنی آپ کو دہتو روک کی سمسیاں ہے یا پھر پائلز کی سمسیاں تو نیچے جو نمبر دیا جا رہا ہے وہاں پر آپ کال کر کر دوہ مانگا سکتے ہیں جو اگدم سو پرسنٹ گارنٹی کی دوہ ہے جس سے بیس سال پچیس سال تک کا پرانا روگی ٹھیک ہو جاتا ہے تو پیارے جو سنو آج کی ویڈیو میں پر ستنا ہی ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو پسنا ہے جو لائک کریں چینل پر نئے ہیں سبسکرائب ضرور کریں سبسکرائب ضرور کریں